محطرم ناظرین آدمی جب مر جاتا ہے اور لوگ جب کاندھا دیتے ہیں تو جنازہ بولتا ہے جنازہ نیک ہو، صالح ہو، شریعت کے مطابق ہو تو جنازہ کچھ اور بولتا ہے جنازہ جس کو لے جایا جا رہا ہے دفنانے کے لئے قرآن و حدیث کے مطابق ان کی زندگی نہیں تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کی زندگی گزری نہیں ہے تو وہاں پر بھی جنازہ بولتا ہے اور آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر انسان سن لے تو انسان بہوش ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ جنازہ کیسے بولتا ہے جنازے کی بولی کو کون لوگ سنتے ہیں اور انسان کیوں نہیں سنتا ہے وعن نبی سعید القدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على آناقهم فإن كانت صالحة قالت قدمونی قدمونی وإن كانت غیر صالحة قالت یا ویلہا این يذهبون بهم يسمع صوتها كل شيء الا الانسان بخارش شریف کی حدیث ہے جیسا کہ پتا چلا راوی حدیث حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے فاحتملها الرجال على آناقهم لوگ جنازہ اٹھا کر کے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور قبرستان کی اور چل پڑتے ہیں فإن كانت صالحة جس جنازہ کو اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جا رہا ہے اگر اس نے زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا تھا شریعت کے مطابق عمل کیا تھا اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے تھے اللہ کو ناراض کرنے والے عمال سے بچا تھا تو کیا کہے گا قدمونی قدمونی لوگوں مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو میری آرامگاہ مجھے جلدی پہنچاؤ قبر کی نعمتیں ہیں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جاتی ہیں قبر کے اندر انہیں جنت کے سابان مہیا کرائے جاتے ہیں جنت کا اورنا اور بچھونا ہر چیز وہاں پر مہیا ہوتی ہیں قدمونی قدمونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو کتنا اہم معاملہ ہے حدیث سے کہ اس ٹکڑے سے پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے محترم ناظرین آج ہماری زندگی کیا ہے قرآن و حدیث سے دور ہو کر کے قبر کی تنہائی سے بے خبر ہو کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں بھاگتے چلے جا رہے ہیں موت آتی ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے اپنے دفنہ کر کے واپت چلے آتے ہیں قدمونی قدمونی وَإِنْكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَ جنازہ نیک نہیں ہوتا ہے جنازہ صالح نہیں ہوتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف مرنے والا ہوتا ہے گناہ کر کے مرنے والا ہوتا ہے شرک کر کے مرنے والا ہوتا ہے جنازہ کہتا ہے يَا وَإِلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو ہائے ہماری بربادی مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے یہ آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے یہ آواز اتنی حیبتناک ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَسْمَعُ سَوْتَهَا كُلُّ شَئِنِ إِلَّا الْإِنسَان انسان کے علاوہ اس دردناک اور خطرناک آواز کو ہر مخلوق سنتی ہے ایک حدیث کے حوالے سے إِلَّا السَّقَلَيْن جن و ان سے کے علاوہ یہ آواز ہر کوئی سنتی ہے ہر مخلوق سنتی ہے انسان کیوں نہیں سنتا ہے وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَسْعِقِ اس خطرناک آواز کو اگر انسان سن لے انسان بے ہوش ہو جائیں گے کوئی انہیں دفنانے والا نہیں ہوگا کوئی انہیں قبرستان لے جانے والا نہیں ہوگا اتنی خطرناک آواز کہ اللہ سنا دیتا ایک برے جنازے کی آواز کو تو لوگ دفنانے والے نہیں ہوں گے کفنانے والے نہیں ہوں گے وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَسْعِقِ محترم ناظرین حدیث بتلاتی ہے کہ ایک مسلمان کو موت کیسے پہلے پہلے موت کے بعد کی تیاریوں میں مصرف عمل رہنا چاہیے شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے گناہوں سے دور رہنا چاہیے گناہوں سے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور جس قبر میں جہاں سب کو جانا ہے اس کے لئے تیاری کریں لوگ کہتے ہیں جوانی ہے موج مستی کر لیں جب تک زندگی ملی ہے موج مستی کر لیں اس کے بعد تو مرنا ہی ہے مرنا ہی ہے نہیں مرنے کے بعد جو مراحل ہیں وہ بڑے ہی مشکل مرحل آنے والے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی شیر ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کے لئے اگر دنیاوی زندگی مہمن ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا ہوگا تو آرام ہی آرام ہے قرآن و حدیث کے خلاف دنیاوی زندگی کو ہم نے گزاری ہوگی تو مشکلیں ہی مشکلیں اور مشکلوں کا سامنا ہی کرنا پڑے گا لہٰذا موت کے بعد جو مراحل ہیں بڑے ہی کٹھن مرحلیں ہیں بڑے ہی مشکل مراحل ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم موت سے پہلے پہلے آخرت کے لیے تیاری کریں قبر کے لیے تیاری کریں اور موت کے بعد سکون کیسے ملے موت کے بعد جنت کیسے ملے ایسے ایسے عمال کو تلاشیں قرآن و حدیث کے دائرے میں آئیں اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں تب ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے بعد کامیابی عطا فرمائے گا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں